بلندر صلابات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہمدللہ ہی لذی جاعلنا من المتمسکین بے علی بن عبی طالب وصلاة و السلام علی اہلیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اول بیت وزع للناس للذی ببکتا مبارکا و احفودا للعالمین صلابات باوازے بلند پڑتے ہیں دواغوں خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے بانیان نے بھائی صاحبان نے جو احتمام کیا وطفیل محمد وعال محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اس مجلس کا عجر عظیم عطا فرمائے مالک ان کی ان کے صاحب خانہ برادران کی عزیزوں کی اور جو جو حجات لے کے آپ صاحبان تشریف لے آئے ہیں مالک تمام کی حجات کو پورا فرمائے مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے باوازِ بلانتر سلاوات اجازت ہے جناب نوکری شروع کی جائے ان کے ذکر سے ذکر کی ابتدا کرنے لگا ہوں جو خود ذکر اللہ ہے آپ سلامت رہے محمد و آل محمد ذکر نہیں ذکر اللہ ہے جو ہم کرتے ہیں وہ ذکر ہے چودہ خود ذکر اللہ ہے اس لئے میرے امام فرماتے ہیں دنیا والو ذکروں نہ ذکر اللہ کہ جس نے بھی ہمارا ذکر کیا اسی نے تو اللہ کا ذکر کیا ہے ہائے ہائے آپ سلامت رہے آپ کے زندگی ہو ہائے داری امام بسم اللہ شاہ صاحب ذکروں نہ ذکر اللہ کہ جس نے آپ سلامت رہے ہیں شاہ صاحب ذکروں نہ ذکر اللہ کہ جس نے بھی ہمارا ذکر کیا اسی نے اللہ کا ذکر کیا میرے امام فرما دیا ذکروں عدو و نا ذکروں شیطان اور جس نے بھی ہمارے دشمن کا ذکر کیا اس نے شیطان کا ذکر کیا آئے آئے علی کا ذکر کرو چودہ کا ذکر کرو ان کا ذکر ہی رحمان کا ذکر ہے ان کے دشمن کا ذکر شیطان کا ذکر ہے آپ سلامت رہے ہیں آپ سلامت رہے ہیں سید آپ کی زندگی ہو ذکروں نہ ذکر اللہ تو میں چھوٹی سی بات کہا کہ مجلس کا آغاز کرنے لگا ہو سرکار فرما دیا ذکروں نہ ذکر اللہ جس نے بھی ہمارا ذکر کیا اس نے اللہ کا ذکر کیا جب چودہ کا ذکر اللہ کا ذکر ہے پھر چودہ سے مانگنا بھی اللہ سے مانگنا ہے آئے آئے اللہ دینے خود نہیں آتا مظہر چودہ کو بنا کے سامنے کر کے کہا مانگو مظہر سے میں یہی کہوں گا میں نے دیا ہے اللہ اکبر دیکھیں میں بالکل آسان بات مظہر چودہ ہے چودہ خدا نہیں مظہر خدا ہے آپ کی زندگی ہو مظہر سامنے ہوتا ہے میں آپ سے سوال کر کے مجلس شروع کر اللہ ہے کبھی دیکھا ہے تم مانتے کیوں ہو آپ کی زندگی ہو دیکھیں نا سید آئے ہیں تو روحانیت آگئی ہے سید فرما دیا چودہ فرمایا تہتر فرقوں کے بعد ایک دلیل ہے ہم نے اللہ دیکھا نہیں ہمیں زبان مصطفیہوں پہ اتنا اعتبار ہے مصطفیہ نے کہہ دیا اللہ ہے ہم نے نہ دیکھے خدا کو مان لیا مسلمانوں حد ہو گئی اللہ دیکھا نہیں مصطفیہ کے کہنے پہ مانا اسے مانتے موت جو آتی ہے جس کا ہاتھ بلند کر کر کہتا رہا منکم تا مولا ہو فہازا آپ سلامت رہے دیکھیں مظہریہ آپ سلامت رہے ہائے ڈاری اب میں آسان سی شاہ سا مثال دینے لگا ہوں کیونکہ اللہ تو سامنے آتا نہیں اللہ جسم رکھتا نہیں مظہر بنایا چودہ کو چودہ کو مظہر بنا کے سامنے کر کے کہا دیکھو انہیں مانو خدا کو ہائے ہائے مانو انہیں پہچانو خدا کو مظہر سامنے ہوتا ہے مثال میں آپ کے سامنے مجلس پڑھ رہا ہوں مثال ہوتی ہے سمجھانے کے لئے میں مجلس پڑھ رہا ہوں کہاں پڑھ رہا ہوں یہ اسے کیا کہتے ہیں مائک سرائک کی میں کیونکہ سمجھانا دینا لے یہ مائک یہ مائک پہ مرتضی بول رہا ہے حقیقت ہے مرتضی مائک پہ ہے آواز کہاں سے آ رہی ہے سبیکر سے اتنی سی بات لودرہ والو سمجھ جاؤ مرتضی حقیقت ہے سبیکر مظہر ہے اتنی سی بات یہ بچے بھی سمجھ جائیں گے مرتضی حقیقت ہے سبیکر مظہر ہے جو حقیقت کرے گی وہی مظہر کرے گا جاگو جاگو مجملہ کو جو حقیقت کرے گی وہی مظہر کرے گا حقیقت نے کہا بسم اللہ آئے آئے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ حقیقت نے بسم اللہ کہا مظہر نے بھی بسم اللہ کہا حقیقت نے ماشاء اللہ کہا مظہر نے بھی ماشاء اللہ کہا یہی تو سمجھاتا ہو لودرہ والو اللہ حقیقت ہے علی مظہر ہے ہوئے 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 یا علی آپ سلامت رہیں آپ سلامت رہیں چودہ مظہر ہے اللہ حقیقت ہے علی جو اللہ کرے گا وہی علی کریں گے دیکھیں مظہر سامنے ہوتا ہے ایک مثال کے طور پر ہم یہاں سارے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں جو باہر کھڑے ہیں امام بارگاہ کے بعد یا جو وہاں لنگر کھانے میں لنگر کھا رہے ہیں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں ان تک کیا چیز پہنچ رہی ہے کس کے ذریعے سپیکر کیا ہے مظہر معلوم ہوگیا حقیقت یہاں ممبر پہ ہے اور جو مظہر ہے وہ ہر جگہ پہ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے ہوئے 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 اسے جا کے کسی نے بتایا نہیں مظہر نے بتا دیا کہ مرتضی ممبر پہ آ گیا ہے بتایا کس نے مظہر نے اللہ ہے بتایا کس نے علی نے آپ نے تھوڑا سا غور فرمانا ہے دیکھو میں مثال سے اس لئے سمجھا رہا ہوں آپ کی زندگی ہو یہاں پہ بھائی سب بلکل ٹھیک ہے آپ سلام مت رہے چلے میں بلکل آج سکت کیونکہ گلہ کھینچ رہی ہے میں حقیقت سپیکر وہاں بھائی ساہبان کو کس نے بتایا کہ مرتضی آ گیا مظہر نے معلوم ہو گیا مرتضی محدود ہو کے ایک جگہ پہ پیٹھا اللہ محدود نہیں ہے میں مظہر سمجھا رہا ہوں جہاں جہاں مظہر ہوگا اس سے آگے آگے خدا ہوگا اب مظہر نے بتایا کہ اللہ ہے یعنی توحید کو محدود نہیں کرنا وہ لا محدود ہے وہ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے وہاں بھی وہ کائنات کے ہر ہر ذرے میں ہے کوئی بندہ نوصل بھائی بار کھڑا باب دلاور شاہ جی سپیکر کے آگے ہیں سپیکر کو کریں سپیکر واہ 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 سپیکر تُو نے پڑی مجلس پڑی سپیکر تُو نے پڑی مجلس پڑی تو شاہ صاحب آ کے کہہ دیں گے نا بھائی دماغ خراب ہو گیا پڑ مرتضی رہا ہے تُو سپیکر کو مظہر کو واہ واہ کر رہا ہے تو کہے گا شاہ جی مجھے مرتضی نظر نہیں آ رہا میرے سامنے مظہر ہے میں تو مظہر کو واہ واہ کروں گا مرتضی خود و خود راضی ہو جائے گا کائنات رزق مانگتی ہے اللہ سے ہم نے اللہ دیکھا نہیں علی مظہر بن کے سامنے آ کے رزق دے کے بتاتا ہے اللہ رزق ایسے دیتا ہے بندے غور نہیں فرمارے دیکھیں چودہ مظہر ہے مظہر جب کہہ دیا شرک ختم ہو گیا سامنے چودہ ہوں گے مانا بھی خدا جائے گا پہچانا بھی اتنی آسان بات دیکھیں نا آپ سارے مجھے دیکھ رہے ہیں دیکھنے والے کو کیا کہتے ہیں ناظر عربی میں دیکھنے والے کو کہتے ہیں جی ناظر ناظرہ سے دیکھنے والا تو جو دیکھا جائے منظور سمجھ گئے سنگی ناظر منظور چودہ ہجاب اللہ ہیں کے نہیں لیکن یہ میں عقیدے کی بات درست کر دوں شاہ جیس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کہیں چھپ کے بیٹھ گیا ہے جو چھپ جائے وہ خدا نہیں ہوتا جو چھپ جائے وہ محدود ہوتا ہے جو محدود ہوتا ہے وہ معلوم ہوتا ہے جو معلوم ہو وہ زمانے میں آ جاتا ہے جو زمانے میں آئے وہ خدا نہیں ہوتا علم کلام کی اتنی بڑی بہت میں نے آسانی سے آپ کے سامنے بجان کر دی دیکھیں ہجاب اللہ کے معنی ہے چودہ مظہر ہے اللہ نظر نہیں آتا ہجاب اللہ سامنے ہوں گے نظر یہ آئیں گے آپ سارے مجھے دیکھ رہے ہیں نا میں مثال سمجھانے کے لیے تاکہ بچے بھی سمجھ جائے شاہ جی اس سارے پر منویخ دے جائے دیکھنے والے کو کہتے ہیں ناظر جو دیکھا جائے منظور یہ درمیان میں کیا آ گیا ہجاب ہجاب نے کام کیا بھائی محسن شاہ جی دلاور شاہ جیے دیکھو ہجاب نے کام کیا ناظرین کی نظر سے منظور کو چھپا لیا میرے امام کہتے ہیں مفضل عالمی ناظر ہے اللہ منظور ہے ہم چودہ ہجاب ہے ہائے ہائے ہم نے ہی اسے چھپا رکھا ہے ہائے 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 در ہائے در ہائے در ہائے در ہائے در آپ نے در ساروں نے غور فرمانا ہے یعنی سامنے کون ہوگا ہائے ہائے اللہ جو سامنے آ جائے وہ شیعانِ حیدرِ قرار اسے خدا نہیں مانتے جو سامنے آ جائے وہ مقفی ذات ہے وہ لا شریک ذات ہے وہ جسم سے مبرہ ذات ہے سامنے کون ہوگے ناظر منظور ہجاب سرکار فرماتے ہیں عالمی ناظر موٹھا کے کس سے مانگتا ہے اللہ کبھی دیکھا ہے بھر یہی ذہن میں رکھنا تو سامنے کون ہوگا ہائے ہائے سرکار فرماتے ہیں ہام میں ہجاب اتنی سپاعت سمجھ جاؤ میں نے لکھنو میں آیت اللہ حمید الحسن زندہ و جعوید موجود ہے میں نے یہ جملہ کہا اٹھ کے بولتے رہے انیس منٹ تک انٹرنٹ پہ موجود ہے مجھے دات دیتے رہے ہیں ناظر منظور ہجاب ہجاب نے کیا کام کیا ناظرین کی نظر سے منظور کو چھپا لیا مگر ہجاب کو پتا ہے منظور کیسا ہے نہیں نہیں غور نہیں فرما رہے ہجاب کو پتا ہے منظور کیسا ہے چودہ ہجاب اللہ ہے اس لئے تو علی کہتے ہیں میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے علی نے دیکھا نہ ہو آپ نے غور نہیں فرمایا ہائے 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 علم کلام کی بحث ہے میں نے اتنی آسان کر کے ناظر منظور اس بات کو سمجھنا سامنے کیا ہے تھوڑا سا بولو گے تو پھر لطف آئے گا ہجاب ہے نا آواز کس کی ہے جو بندہ سمجھ کے دعات دے گا نا شاہ جی مرتضی سے سلام کرے گا سامنے ہجاب ہے آواز منظور کی ہے یہی ہوتا تھا کلیم اللہ موسیٰ کے ساتھ ہائے 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 یہی ہوتا تھا بڑے بھائی نے غور نہیں فرمایا ہائے ہائے سامنے ہجاب ہے آواز کس کی منظور کی تین دفعہ بتا چکے چوتھی دفعہ بتاؤ اللہ جسم رکھتا ہے نہیں موسیٰ کلیم اللہ کیسے بنا ہے یہ جو جناب موسیٰ کا لقب ہے کلیم اللہ اللہ سے کلام کرنے بالا ابھی شاہ صاحب آپ نے بتایا اللہ جسم رکھتا نہیں موسیٰ کلیم اللہ کیسے ہو گئے علی فرما دیا سلمہ موسیٰ بڑا بھولا تھا بولتا میں علی تھا سمجھتا خدا بول رہا ہائے ہائے مظہر علی ہائے ہائے داری انہیں غور نہیں فرما رہے ہائے ہائے مظہر کون تو پھر مانو نا منظور تو جسم رکھتا نہیں میں روایت نہیں میں قرآن کی آیت بھی پڑھ دیتا ہوں وَلَمَّ جَعَا مُوسَىٰ مِكَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبَّهُ روایت نہیں آیت ہے جب موسیٰ ہمارے مقرر کردہ مقام پر پہنچا تو پھر موسیٰ سے موسیٰ کے رب نے کلام کیا ہائے ہائے اللہ تو جسم رکھتا نہیں یہ ڈھونڈو تو صحیح رب کون ہے اور میں نے روایت نہیں پڑھی آیت ہے قرآن کی اچھا چلے آپ دیکھیں کوئی بات نہیں آپ سارے مجھے دیکھیں علم کلام کی مشکل بیسے ہیں میں آسان کر رہا ہوں ناظر منظور ہجاب کے کتنے روخ ہیں دو ایک ناظرین کی طرف ایک منظور کی طرف آپ اس کو سمجھنا ہے اور شاہ صاحب جتنے سادات بیٹھے ہیں وہ مجھے داد دیں گے تو لطف آئے گا ہجاب کے دو روخ ہیں ایک ناظرین کی طرف ایک منظور کی طرف میرے امام فرماتے ہیں ہم چودہ ہجاب اللہ ہے تیرا ظاہر ہے بطول باطن ہے ہم تیرا ظاہر ہے بطول باطن ہے میرے پاس کوہ تور سے بڑی دلیل ہے کیا کہ میرے امام فرماتے ہیں نَحْنُوْ حُجَّتُ اللَّاؤْهِ عَلَى الْخَلْقِ وَجَتَّتُوْنَا حُجَّتُ عَلَيْنَا کہا ہم تیرا عالمین پر حُجَّت ہے ہماری دادی ظاہرہ ہم پر حُجَّت ہے ہائے 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 سید آپ کی زندگی ہو بھائی آپ سلامت رہے آپ نے تھکاوٹ اپنے بھی اتار دی میری بھی اتار دی کراچی سے سفر کر کے آئے کہا ہم تیرا عالمین پر حُجَّت سیدہ ہم تو ہم تیرا توحید کا ظاہر ہے ٹھیک ہوگی نَحْنَا لو جی اگلی گل سمجھ کے دادی نہیں پھر میں ترجمہ کر ساں سنگ ناظر منظور آخری مثال ہے میرے ساتھ ایک منٹ کے لیے بولو بڑھا لو امہ جلس حسین میں جو بولتا ہے وہ انشاءاللہ کبھی چپ رہتا ہی نہیں ہائے ہائے جو مجلس میں چپ ہو کے بیٹھ جائے وہ انشاءاللہ ہر جگہ ہی چپ رہتا ہے آپ نے مجھے داد نہیں دینی آپ نے ذکر کو داد دینی ہے ذکر اللہ تو چودہ ہے آپ مجھے داد نہیں دے رہے آپ ذکر کو داد دینے میں اس قابل کہاں مجھے تو کرا میں مولا کہ میں یہاں بیٹھ گیا آپ لوگ ماشاءاللہ ذکر پہ کر رہے ہیں آل محمد کی فضیلت پہ میرے مولا کا فرمان ہے بانی جی میں جملہ کہنے لگا میرے امام فرما دیا جو بندہ ہاتھوں سے علی کے فضائل لکھے اللہ ہاتھوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے ہائے ہائے جو بندہ کانوں سے سنے اس کے کانوں کے گناہ جو آنکھوں سے پڑے آنکھوں کے گناہ میرے امام کہتے ہیں مفضل جو بغیر شک کے اپنے دل میں علی کو بسالے اس کے سارے گناہ ہائے 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 آپ کی زندگی ہو اگر چاہتے ہو کیوں علی بولنا بھی عبادت ہے علی لکھنا بھی عبادت ہے علی دیکھنا بھی عبادت ہے آپ کی زندگی ہو اب دیکھیں نماز جمعہ پڑھ کے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے نا صحیح نماز بھی پڑھی جمعہ بھی پڑھے پڑھے بیٹھے ہیں انہوں نے غور کر رہا ہے ناظر منظور بولنا ہے میرے ساتھ ہجاب دیکھیں آپ جب علم کلام پڑھے کسی عالم دین سے پوچھئے گا علم کلام اتنی مشکل ہے میرے والے صاحب حافظ تصدق حسین صاحب وہ مشکل باتیں پڑھتے ہیں میں ان کی باتوں کو آسان کر رہا ہوں شاہ جی بڑی پہلی بات کرنے لگا ناظر منظور میں منظور ہوں میرا سر بھی منظور ہے میری آنکھیں بھی میرا چہرہ بھی یہ سارا کیا ہے منظور آپ سارے ناظر ہیں یہ ہجاب اب ہجاب کہاں ہے منظور پر سمجھ کے دعا دینی آپ نے منظور پر جیسے ہی آپ کی زندگی آپ سلامت رہے اللہ یا رسول اللہ ملکے ملکے آپ سلامت رہے اس کو آپ نے نہ سمجھ کے دعا دینی ہے ناظر منظور ہجاب ہجاب کہاں ہے منظور پر میں منظور ہوں منظور پر جیسے ہی ہجاب منظور پر آیا نا ہجاب منظور کے قرب میں آ گیا میں نے کسی کو سمجھ آئی ہے تھا وہ بولے ہجاب منظور کے قرب میں آ گیا چودہ ہجاب اللہ ہے رہتے اللہ کے قرب میں ہے کبلا ابھی نماز پڑھی ذرا نیت کرو نیت کرتا ہوں چار رکعت نماز زہر پڑھنے کی واجب قرب بتانے لاللہ آئے آئے نماز پڑھی قرب بتانے لاللہ جمعہ پڑھا قرب بتانے لاللہ روزہ رکھا قرب بتانے لاللہ قرب میں تو چودہ رہتے ہیں نیت کرو اور نہیں فرما رہے جا قرب میں تو چلے چلے ابھی جو نماز پڑھ گئے ایسے نماز پڑھی نہ سی جمعہ پڑھا جمعہ پڑھا واجب واجب پھر آنکھو واجب قرب بتانے لاللہ یعنی اللہ کے قریب ہونے کے لیے پانچ دفعہ دس ہی بیٹھے ہو اللہ جسم رکھ دے قریب کتے ہونا دے ہائے ہائے اب دیکھا نا شاہ صاحب خود ہی بول پڑے محمد والے محمد کے قریب ہونا ہے میرے امام کہتے ہیں مفصل جو بندہ ہمارے قریب ہو گیا وہ اللہ کے قریب ہو گیا تو میں پھر لودرہ میں جملہ کہوں سیدو اسی کا نام منافقت ہے نیت میں کہتے ہو قرب جائیے تشد میں نکال کیوں دیتے ہو ہوئے 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 نیت میں کہتے ہو قرب جاہیے آپ سلام مت رہے آپ کی زندگی ہو محسن بھائی آپ سلام مت رہے آپ کی زندگی ہو ابھی نیت میں کہتے ہو جمع پڑے آ قرب پتہ نیل اللہ اللہ کا قرب لینے کے لئے قرب تو چودہ ہے محسن بھائی حیداری آپ کی زندگی یہ دیکھیں آپ مولا آپ کو ذاکریہ نصیب فرمائے مولا بخت اطا فرمائے اب آپ نے غور فرمایا میں نے علم کلام کی گفتگو کی ہے آسان لفظوں میں نیت کرتے ہو قرب تن اللہ قرب میں کون رہتے ہیں جب چودہ رہتے ہیں تو پھر قریب ان کے ہونا ہے یہ اللہ کے قریب ہے ہائے ہائے یہ اللہ کے قریب ہے ہم نے ان کے قریب ہونا ہے جو چودہ کے قریب ہو گیا وہی اللہ کے قریب ہو گیا لیکن میں لو درہ میں شادی جملہ اتنا بڑا کہنے لگا دعا فرمائیں گے جو ان کے قریب ہو جائے یہ بھی کہہ دیتے ہیں اب ایک اور جملہ پر لڑ کے کہتا ہوں جو ان کے قریب ہو جائے کوئی بیٹی کہتا ہے کوئی ماں کہتا ہے کوئی بہن کہ دیتا آپ کی زندگی ہو اب آسان ہو گیا نا تو قریب کس کے ہو نا ہے اللہ جسم نہیں رکھتا تو پھر مان لو نا چودہ ہی اللہ کے قریب لے کے جائیں گے چودہ کے بغیر گزارہ نہیں ہے اگر چودہ فارے میں نہیں آتے تو چودہ کی کشتی سے اتر جاؤ ہائے ہائے اس لئے تو کہتا ہوں سید میں جملہ کہوں رشتہ داری کام نہیں آئے گی اگر سید بھی بیٹھے ہو دلابر شادی رشتہ داری کام نہیں آئے کیونکہ میرا چھتا امام فرماتے ہے ویلاؤ یتو علی یبن ابی طال خیر ویلاؤ دات میں ہو کہا علی کا بیٹا ہونے پہ اتنا فاخر نہیں جتنا علی کی ولایت بے قائم ہائے ہائے من حکام ولایت فقط حکام صلاح میرے امام کہتا ہے جس نے ہماری ولایت کو قائم کیا وہی تو نماز ہائے وہی نمازی ہی وہی ہے نہیں اگر کسی کو شاک ہو تو میں قرآن کی آیت پر دے تو میرے امام فرماتے ہے من عقام فلاویت فقد عقام الصلاح جس نے ہماری فلایت کو قائم کیا وہی نمازی ہے جو نہیں قائم کرتا اس کے لئے اللہ قرآن میں کہتا اللہ لانت ہے ایسے نمازی وں پہ جو اپنی صلاح سے غاب لو ہیں میں نے روایت نہیں پڑی آیت ہے آپ کی زندگی ہو فوائل للمسلین اللہ کہتا ویل ہے جہنم کا آخری طبقہ ہے ان نمازیوں کے لئے کتنی شدت سے نمازیں پڑھتے ہوں گے اللہ بھی انہیں نمازی مان رہا ہے اللہ کہتا نمازی ہے لیکن جہنمی ہے کیوں صلاح سے غابل ہے میرے مولا سے پوچھا گیا یہ کون سی صلاح ہے جس سے یہ نمازی غابل ہے میرے امام سلامت علی کی ولایت ہے میں روایت آپ سلامت رہے آپ کی زندگی ہو اگر میں روایت پڑھوں تو لودرہ والوں کا حق بنتا ہے کہ مجھے یہاں سے پکڑے آپ سلامت رہے آپ دیکھیں اگر میں روایت پڑھوں آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ میرے سے گلا کرے اگر آیت قرآن ہو تو پھر تو آپ کا حق بنتا نا میرے ساتھ بولے یہ دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے نمازی بھی کہہ رہا ہے آپ سلامت رہے نمازی بھی کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا فویل ہم ان صلات ام ساؤون ہے نمازی مگر صلاح سے غافل ہے آپ سلامت رہے آپ کی زندگی مولا قبول فرمائے بسم اللہ اور دیکھیں یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں میں آپ کو مولا کا فرمان سنا بھائی آئے سب بزرگ آتے اٹھتے میرے مولا کا فرمان ایک بزرگ بیٹھا تھا بہت بڑا دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھا نام علی آیا تو ایسے جوان نام علی پہ اٹھ گیا میرے امام گجے مفضل سن ہماری ولایت وہ کمال ہے جو بڑھوں کو جوان کر دیتی ہے ہائے ہائے ہماری ولایت وہ کمال ہے جو بڑھوں کو جوان کر دیتی ہے میرے امام گجے مفضل ہمارا بگز وہ لانت ہے جو جو جوان کو بڑھوں کر دیتا ہائے داری تو اب جنت میں بڑھے جائیں گے یا جوان لو بھی اب شاہ جی میں جملہ کہنے لگا ہوں تاکہ آپ لطف لیں یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں یہ تو سوچتے ہوں گے پس ہم مر گئے جنت نویس ہوں کیونکہ مولا کا فرمان جنت میں سارے جوان جائیں گے میرے امام فرما جائیں جس کے دل میں علی کی ولایت ہوگی جب وہ قابر سے اٹھے گا اٹھارہ سال کا جوان ہو جائے گا اٹھارہ سال کا وہ جوان ہوگا حسن اور حسین جنت کے جوان وں آپ کی زندگی ہو تو اب پتا چلا کہ اللہ ان نمازیوں کو کیوں کہہ رہا ہے نمازی ہو لیکن یہ بلکل ایسی ہے جیسے اللہ قرآن میں کہہ رہا ایمان والو ایمان لے آو بزرگ میرے بڑے بھائی مولا آپ کو صحت و سلام دی اطاف فرمائے آپ کے خاندان کو اس بیماری سے جان چھڑوائے جو مولا کے نام پہ بول پڑے ہے اب آپ نے غور فرمان ایمان لے یہ تو بلکل ایسی ہے سید میں کہوں سید سید ہو جا تو سا میرے ہتھی پہویس ہو سہی میں خاندانی سیدہ سارا راجہ پر سادہ سادہ مرید سا کو پیاد ہے سید سید ہو جا اب اللہ جو کہہ رہا ہے ایمان پالو ایمان لے پالے والے ایمان کے بارے میں آئی میرے ایمان کہتے ہیں یہ آیت ان کے بارے میں آئی جس بندے تا کبھی علی کی ولایت بہت ہی اس نے شاک کیا وہ بیمان ہو گیا ہے اللہ کہتا آمن پھر ایمان لاؤ دیکھ میں نے آیت پڑھی یہ روایت ہوتی تو ہم میرے دیکھ مومن بیٹھے ہو نا سارے تو مومن کے معنی کیا ہے ایمان والا یار اتنی سی سفات سمجھ ہوتے نعرے لگ جانتے اب اشاہ سا بتا رہے مومن کے معنی ہے ایمان والا اب لودرہ میں مجھے بتانا پڑے گا ایمان ایمان کل میرا مولا علی ہے اللہ کہہ رہا ہے علی والو اس لئے جب قرآن میں جب کہا گیا جہاں قرآن میں یا یوہ لزین آمن کا ذکر آئے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا کرو اللہ ہمارا ذکر کر رہا ہے ایمان کون ہے علی تو پھر کون اے علی والو آپ ایک دوسرے سے مل کے کہا کرو اے علی والو کیونکہ ایمان و دل میں ہے نا ایمان کل میرا مولا علی ہے مومن کے معنی ایمان والا ایمان میرا مولا علی ہے اچھا میں جملہ کہوں اچھا لگے تو بسم اللہ نہ لگے تو سات سو دفعہ بسم اللہ اللہ نماز روزے کا حکم مسلمانوں کو نہیں دیتا ہے ہے وہ جو شیعہ بیٹھے وہ ہاتھ اٹھائے اللہ نے نماز روزے کا حکم مسلمانوں کو نہیں دیا پر کرا یا ایوہ اللہ حکیم صلاح اے ایمان والو نماز پڑھو یا ایوہ اللہ روزے تم پہ فرد ہے نماز ہے علی والوں کے لئے جب تک بندائی کرا اور ولایت علی نہ کرے اللہ بندے کو نماز روزے کے قابل ہی نہیں سمجھتا اس نماز روزے کو کیا سمجھے گا جو علی کی ولایت کے بغائر ہوگا ہائے 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 اس نماز روزے کو کیا سمجھے گا یار علی کی ولایت آپ اللہ صلی علی محمد و علی محمد میں قرآن اور حدیث کے تہہ چلتا ہوں جو بات بھی ہو قرآن اور حدیث کے مطابق اور جسے جو ریفرنس جو بات چاہیے ہوتی ہمارے دلاور شاہ جی محسن بھائی کسی سے آکے پوچھے ہم یہاں آئے ہیں تاکہ محبت پیدا ہو اتفاق پیدا ہو اتحاد پیدا ہو ہم یہاں انتشار پھیلانے نہیں آئے بات صرف وہی کریں جو قرآن کے مطابق ہوگی یا جو حدیث کے مطابق ہوگی اور قیاس ہمارے ہاں جائز ہے ہی نہیں ہمارے ہاں قیاس کا کوئی حمل دخل نہیں ہے صرف مولا کی بات یا قرآن کی بات بس لو جی میں ایک جملہ کہنے لگا جو اس آیت پہ بول گیا نا میں اسے ایک نہیں دو دو ہاتھوں سے سلام کروں گا جب علی ولی ہے اتنا سننا تھا سرکار گزر رہے تھے کچھ بندے علی کی شکایت کر رہے تھے کیا مطلب علی کی نوز بلا غیبت کر رہے یہ کیا ہو گیا علی کو ولی مقرر کر دیا میرا بھائی علی میرے باد ولی ہے اتنا کہنا تھا مصطفیٰ نے قدم روکے کہ میں انہیں ہدایت کروں اتنا کہنا تھا ارادہ کیا اللہ نے جبرائیل سے بھیج کے کہہ دے قرآن کی آیت اف عمت تسم الموت میرا حبیب رہنے دے مردوں کو کیا نصیت کر نہیں روایت نہیں آیت ہے اف عمت تسم الموت میرا حبیب مردوں کو سنائے گا پتا چلا جو علی کی ولایت کا منکر ہے وہ چلتی پھرتی لاش ہے اتنی خوشی ہے کہ لہدرہ کے صاحبان لہدرہ گرد و نوا والے اسچک والے دفتر والے سارے جو ہیں نا قرآن کی آیتوں پہ تسم الموت کیا تُو مردوں سے بولے گا مردوں کو سنائے گا یعنی جس کے دل میں علی نہیں اچھا چھا ایک جملہ کہوں لاش کیوں ہتھ لاؤ تو کیا تھی دے غصے مسے میت تو پھر خبردار آج کے بعد منکر ولایت علی سے ہاتھ نہ ملانا غسل واجب ہو جائے گا آئے جو جان بوج کے ان کار ولایت علی کر دے آپ سلام مت رہے آپ کے سلام اللہ 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 بات پانچ منر کل بھٹی صاحب اس مل آئے آئے کم مس کم قرآن کی آیت جو میں پڑھ رہا ہوں مولوی کو سیڈی سنا آگے کہنا یار اس آیت کا ترجمہ تو بتاتے جس کے دل میں علی نہیں وہ مردہ ہے اور یہ بات اس کی تفصیل میں نے اس لیے کی جو جان بوجھ کر جامتے پہچامتے ہوئے بھی ان کار ویلائیت یلی کرے میں اس کی بات کر رہا ہوں حالے باقی انہوں ریائیت دیتی کھڑا میں اب آپ نے غور فرمان دیکھیں آخری بات میں سمیٹر لگوں تین بجرے ہیں میرا وعدہ ان سے ڈھائی بجے کا تھا کہ میں دیڑھ سے ڈھائی پڑوں گا لیکن چلو کوئی بات نہیں وقت اوپر نیچر ہو جاتا ہے جو بندہ بغیر شک کے یہی فضائل یہی مسئل جو بندہ بغیر شک کے اپنے دل میں علی کو بسا لینا وہ گھر بھی بیٹھا رہے علی رسک دینے خود آتے ہے اب میں دیکھ تا ہوں شاہ جی بندے بولتے ہیں کہ نہیں بولتے علی فرماتے ہے رسک دینے ہم خود آتے ہیں شک بے شک جی ابھی ابھی جمعہ کس کس نے پڑھا ہاتھ کھڑا کرے بیٹھے نا آپ نے پڑھا نا لو جی مولوی صاحب نے اوپر خطبہ دیا میں سامنے بیٹھے نا ان سے پوچھ لو قبلہ سامنے ہی بیٹھے جیسے مولا علی کا نام آیا کوئی بندہ کھڑا ہوا سرکار مصطفیٰ کا نام آیا کوئی کھڑا نہیں ہوا سرکار قائن کا نام آیا سارے بندے کھڑے ہو گئے مولوی صاحب آگے جملہ کیا کہتے اللہ سی بیم نے روز کل وراؤ پھلے وجود ہی سابت آتیل آرکو بس ہم وہ امام زمانہ جس کی چوتیوں کے صدق عالمین کو رزق مل رہا آئے آئے جس امام زمانہ کی چوتی عالمین کو رزق دے سکتی ہے اس کا دادا علی مجھے رزق نہیں دے سکتا آس سلام مطر والے وجود ہی سابت تل عرض و سما وہ امام زمانہ ہائے جس کی وجہ سے زمین و آسمان باقی ہے لو جی میں واقعوں کو چھوڑ دوں میں یہی بات کر کے دو قرآن سنا کے بات ختم کر دے تو وقت تھوڑا ہے سرکار امام زمانہ اللہ سلام تشریف کا لائیں گے کیونکہ وقت کے امام کا نام آیا میں کھڑے بلاند 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 اللہ اللہ بلاند چاہیے نراز نراز نہ وہ ہم ہوتا ہے بتا وہ ہم کب ہوتا ہے کا مرتضہ خود بھی پڑ لدرہ بھالوں کو بھی بتا کہ جب وہ ہم ہوتا ہے اللہ کو کہنا پڑ جاتا ہے قرآن کو میں نے نہیں ہم نے نازل کیا ہے نہیں ایسے نہیں میں جانے دوں گا میں پھر بھٹی صاحب پہری بھی پہ گیا جب پانی منٹ اگر لیا جان گا لیکن بات کو سمجھ کے جسے انہ انظر کا ترجمات ہے وہ صحیح کہہ رہا ہوں غلط تو نہیں کہہ رہا غلط کہوں تو اٹھ کہنا جی حافظ صاحب کے بیٹے غلط کہہ رہے جی مرتضی صاحب آپ لو یہ آیت اچھی نہیں لگی میں قرآن کے دل میں ہاتھ ڈالنے لگا قرآن کا دل کیا ہے سورہ یاسین اس کی آیت سنانے لگا قرآن تو پتا وہ ہم کب ہوتا ہے کہ پڑ میرا دل یاسین پڑ جب وہ ہم ہوتا ہے اللہ قرآن میں کہتا اِنَّا نَحْن نَو پیش امام ہم آیت ہے کی نہیں ہے نا ختم کرتی اے میری نشانی بھائی محسن دلاور شاہ جی بھائی جان میں ستاون ملک پھی رہا ہوں بھٹی سام دنیا کے نشانی ہکو رکھی جا رہے ہیں دس طریق نیوزی لینڈ دس ہے پر نیوزی لینڈ جا رہے ہیں پڑھا ناستے دوا فرماؤ انشاءاللہ خیر نہ جائیے خیر نہ لائیے اچھا ان کو غور فرمانا یہ نشانی اب یقین کرو کہ مولوی نے جان چھوڑ دی جب وہ ہم ہوتا ہے جما کسی گا استعمال کرتا ہے حدیث کہتی کبھی ہم بھی ہم بھی ایک دیکھ لو پوچھڑ قرآن قرآن پڑھ کے سنانا قرآن تو بتا یہ یعنی چودہ وہ کب ہوتے ہیں کبڑ سورہ آزاب جنگ آزاب شروع بھی علی سے ہوئی ختم بھی علی پہ یاد نہ کہ بندہ خندق ٹپ کے آیا سی اُدھا نا چنگ نہیں ممبر تو نہیں چاہیدہ جناب علی نے سر تن سے جدا کیا اس جناب جبرائیل سورہ آزاب کی پچیس نمبر آیت لے آگے مصطفی اللہ کہہ رہا ہے کف اللہ المومنی ملک اللہ کہہ آج کی لڑائی میں اللہ خوب لڑا ہے آج کی لڑائی میں اللہ سات دفعہ بتا چکے آٹھویں دفعہ بتا اللہ جس میں رکھتا ہے لڑے علی مظہر علی ہوا کہ نہ ہوا اس کا مطلب یہ نہیں کہ علی لڑے تو علی اللہ ہو گئے نہیں مظہر علی ہے لڑے علی اللہ کہتا میں لڑا کسی کا ہاتھ ری جرے گیا مرتضاد ملتان تک دکھ کرے گا لڑے علی اللہ کہتا میں لڑا جب علی کا لڑنا اللہ کا لڑنا ہے پھر علی سے لڑنا بھی اللہ سے لڑنا ہے اب جو جمل میں آئے سفین میں آئے نہرمان میں آئے علی سے نہیں اللہ سے لڑنا لڑنا